السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد راشد اور آج پی پی ایسی پنجاب پبلک سرورس کمیشن کے لیکچررز کی سیٹس جو آ رہی ہیں اس کے مطلعے کے ایک تہل کا خیز خبر ہے میرے پاس آج کیونکہ بھی کچھ دن پہلے کل اور پرسو ایک خبر چل رہی تھی کہ پی پی ایسی نے جو ہے وہ پیپر لیگ کر دی ہیں تو اس کا میں مکمل پروف بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کروں گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے اندر ادارے ہیں جو کہ ریکروٹمنٹ اور بردیاں کرتے ہیں بے شک وہ پنجاب پولیس ہے جو میں پی پی ایسی سے اور ایف پی ایسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو اوپن سیٹس آتی ہیں وہ سکول ڈپارٹمنٹس کے اندر ہوں ہیں یا پاک افواج کے اندر ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں تو اس کے لوگوں کے ان پر شک و شبہات ہیں یہ کہ لوگ منٹلی طور پر ان کے اوپر مطمئن ہی ہوتے کہ یہ جو ہنڈر پرسنٹ سیٹس ہیں پور میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپنی شک و شبہات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سیٹس جو ہیں اس کے اندر بہت ساری سیٹس پہلے سے ریزرف کر لی جاتی ہیں یا پیپر آؤٹ کر دیا جاتا ہے ایک پی پی ایسی اور ایف پی ایسی پاکستان کے اندر ادارے تھے جن کے اوپر میں لوگوں بیسے تو لوگ بھی بہت سارے جو تھے اس کے اوپر مطمئن ہیں باقی میں اپنا جو تھا اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر سو فیصد یقین تھا کہ یہ پیپر آؤٹ نہیں کرتے لیکن پچھلے دنوں کل اور پرسوں کے دوران جو ہم نے صورتحال دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر کے پی پی ایسی نے جو پیپر لیگ کیا اور اس کے بعد لوگوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے وہ لوگ جو سالوں سے پی پی ایسی لیکچرز کی تیاری کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ اب کہہ لے کہ اعتماد نہیں ہے اور وہ اس وقت سے پریشان ہیں کہ جو ہے وہ یہ کیا سین چل رہے پی پی ایسی کا اصل میں یہ خبر اس وقت چلی جب اسسٹنٹ کا ٹیسٹ پنجاب پولیس کا پی پی ایسی کے دھرو اٹھارہ اکتوبر کو ہوا اس اٹھارہ اکتوبر کو جو ہی لوگ ٹیس دے کر باہر نکلے میں خود بھی ان ٹیس دینے والوں میں شامل تھا تو ہمیں ایک خبر ملی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ورس اپ کے تھو جو تھے اس پورے پیپر کے آنسرز لیک آؤٹ کیے گے وہ آپ آنسرز کس طرح لیک آؤٹ کیے گے وہ آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو آنسرز ہیں یہ دیکھیں فرسٹ قویسٹن کا سینکڑ قویسٹن کا تھرڈ قویسٹن کا یہ آنسر لکھا ہوا ہے کہ یہ فرسٹ قویسٹن کا آنسر یہ ہے سینکڑ کا آنسر یہ ہے تھرڈ کا آنسر یہ ہے اور جسٹ اے بی سی پوائنٹ نہیں لکھے ہوئے جس سے بندہ کہہ سکے کہ یہ کسی اور پیپر ہیں بلکہ آنسر کا جو آنسر آ رہا ہے وہ آنسر ہی لکھا ہوا ہے فرسٹ اور سینکڑ تھرڈ آپشن نہیں لکھا ہوا اور یہ میسج جس دن پیپر تھا اسی دن صبح آٹھ بجھ کر چونتیس سے چالیس منٹ کے درمیان شیئر کیے گئے ہیں اور یہ میسجز جو ہیں یہ کہ کس طرح اس وقت شیئر ہو سکتے ہیں علاقہ پیپر جو تھا وہ پورے پنجاب کے اندر جو تھا وہ دس اے ایم پہ شروع ہوا لیکن جو پیپر کے کوئسٹنز ہیں وہ ساڑھے آٹھ بجے اور نو بجے کے درمیان شیئر ہو رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے اب چونکہ یہ پیپر اٹھارہ کو ہے اور پچیس کو یعنی کہ اس سنڈے یہ پیپر لیکھ ہوئے اور نیکس سنڈے سے پیپی ایسی کے لیکچر آرز کے ٹیسٹری ہو رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان کے چار لاکھ پجتر ہزار نوجوانوں کا مستقبل ہے مستقبل کا دار و مدار ہے اور چوبیس سو سیڈز ہیں کیا اب یہ نوجوان ملکی یوٹ جو ہے یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اوپر اعتماد کر سکتی ہے اب یہ اتنا بڑا جو کام ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے کیا اس کے ذمہ دار پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے یا اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پروینشنل گورنمنٹ ہے کیا اس کے اوپر ایکشن کس کو لینا چاہیے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیں کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اب اس مسئلے کا کیا حال ہے اور اس سے پہلے جو ہے پاکستان کا جو سب سے مشہور ادارہ جو گیٹ اور بہت بڑے بڑے ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں کبھی ٹیسٹ لے رہے ہیں اسی طرح ایکیٹ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں گیٹ جینرل گیٹ سوڈیکٹ اور بہت ساری پاکستان کے اندر بڑی بڑی جوبز کے جو ٹیسٹ ہیں انٹی ایسٹ کے تھرو ہو رہے ہیں اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انٹی ایسٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے انٹی ایسٹ کا ایک پیپر لیگ کیا گیا اور اس کے بارے میں شک و شبات لوگوں کے بہت زیادہ ہوئے کہ انٹی ایسٹ بھی جو ہے وہ قابل اعتماد ادارہ نہیں رہا کیا آپ پیپی ایسٹ کا اس طرح پیپر لیگ ہونے کے بعد کیا آپ ہم پیپی ایسٹ پہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسینٹ پیور اور میرٹ کے اوپر یہ سیٹس کے اوپر لوگوں کو رکھتے ہیں جوبز جو ہیں کیا یہ ہنڈر پرسینٹ میرٹ پہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو آپ بھی جو ہے وہ اپنی قیمتی رائے نیچے دیں کہ کیا یہ واقعی خبر سچ ہو سکتی ہے اور کیا پیپی ایسٹ جو ہے وہ آپ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اس کا ذمہ دار کون ہے ماری گورنمنٹ ہے یا پیپی ایسٹ ہے یا لوگ ہیں جو ان کے اوپر اعتماد کرنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے اور سبکرائب کے ساتھ بلے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ پیپی ایسٹ کے ریلیٹڈ یا جوبز کے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ ڈیرس آئیں ان کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ